وہ ہماری قوم ہے ہمارے نوجوان ہے دیوار کی چھتیس برادری ہے اور وہ نوجوان پیڈی دلدل میں بھکتی جا رہی ہے لیکن ہم آج تمہ سا دیکھ رہے ہیں جیسے علیمہ حضرات نے کہا گاؤں کے سرپنچ پنچ زمدوں چوڑن آج تمہ سا دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں نہیں میں اس برائی کے خلاف بولوں گا تو ناراض ہو جائے گا مجھے ووٹ نہیں دے گا ساتھیوں آج جو سرپنچ آج جو جمعہ دار آج جو ہمارے بڑے سمجدار آج بول نہیں رہے خدا کی قسم آنے والے سمیہ میں ان کی اولاد کرے گی اولاد اگر جو ان سے آنے والی اولاد کرے گی پورے علاقے میں سواہی بچے گی اگر آج سب سے بڑی جرد تھے تو سب سے پہلے نسے کروک رہے گی جرد تھے ساتھیوں جس میں سب کو گورہ فکر کرنے کی جرد تھے ساتھیوں مسجدوں میں امام خواب کھوم تقریر کہتے ہیں لیکن ان کی بات صرف وہی سنتے ہیں جو نواز پڑھ لے جاتے ہیں ساتھیوں ہماری آدھی آبادی ہٹوں میں بیٹھی ہے وہ صرف اور صرف اس طرح کی سیاست کر رہی ہے ایک دوسرے کی برائی کے لاؤں کے پاس دوسرا کام نہیں ہے ساتھیوں ساتھیوں آج یہ صرف برائی کے اوپر رکھی گئی ہے تنجائب اور آج برائی کا ہٹہ ہریانہ بیوات ہی نہیں دائستان بیوات بھی ہے اور آپ کے یہاں جو سب سے بڑی برائی ہے وہ صرف اور صرف سب سے جو زیادہ ہے اوئیلس اور یہ ناچ گانے کی ہے ساتھیوں ساتھیوں آج یہ کھلے ناچ گانے ہو رہے ہیں ہماری میدانے لوبنا رپیٹ کے اور سوچتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا عوام اندر ہو رکھا ہے کہ ساتھی ہوتی ہے کھلہ ریندیوں کا ناچ ہوتا ہے اور وہ رانچ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ میں کہوں میرے حساب سے کامہ چھتر کے اندر ہوتا ہے ساتھیوں پورے ہریانے سے زیادہ اگر ناچ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہو رہا ہے جس سے ساری برائیاں بنب رہی ہیں ساتھیوں کبھی بھی ہماری جو نہیں رہتی کیوں ہمارے علیہمہ اس فتوے کو جاری نہیں کرتے ان کے نگاہ بند کر دو ان سے تعلقات توڑ دو اب سکتی کا وقت آگیا ساتھیوں یادی تم اپنے آپ کو فرقصد رکھنا چاہتے ہو تو آج جو اولے سماج ہے اربی بھتوہ داری کرو یہ کہیں رہے کہیں پورے سماج کے لگرے خدا کی قسم ہماری ماں بہنہ جلیل ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ساتھیوں بہت بڑی برائی ہے ساتھیوں جب پورے علاقے لگو اور فکر کی کبھی جب یہ چرچائیں چلی چاہے ناشر سنیت کا معاملہ ہوا تو گو کسی کا معاملہ ہوا تو گو کسی کے اوپر آج بہت بڑا صدار ہو چکا ہے آج پورے حریانہ بیواز اور راستان گو کسی کم ہوئی ہے جو بھی صرف آپ نے گو کسی پہ دھیان دیا تھا آج گو کسی کی جسدہ صدار ہو گیا ایسے ہی اگر ان برائیوں پہ کام کریں گے ان پہ ہم محلت کریں گے خدا کی قسم بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں کام کرنے کی جورت ہے پھر بات آتی ہے ستشاکی ساتھیوں یہ برائیوں کیوں پر اپ رہی ہیں اے جو قسم کی کمی سے پڑھ رہی ہیں میں نے کئی دفاع کہا عوان کے ذمہ دار لوگ کہتا ہے ساتھیوں زمیت ہیں علماء ہن ڈلی سے لے کر ہمارا لاش مدر سے بڑھتا ہے مولانا راشد اگر یہاں تک کہ علماؤں کی خدا کی قسم اگر سو ممبر علماء حضرات اچھی سکشیتوں کی جماعت بنا دو پورا میوات تحتو دس یونسٹی بنا سکتا ہے اور میوات کے اندر ہجاروں لوگ ایسے ہیں جن کے دواز پچاس پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کی پروپٹی ہے وہ اپنی کمی دیگے ہیں وہ چاہے تو ایک ایک اچھا انٹرنیسٹر سکول کھول سکتے ہیں لیکن نہیں جو کہ وہ کاروبار نہیں کرنا سانتے نہیں وہ کاروبار کرتے نہیں اس دسانوں کی سوچ گئی ہے میں تو کون کے علماءوں سے علاقے کی ستیس برادی سے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے دور اور فکر کرنے کی ضرطے جو پیسے والے لوگ ہیں ان پہ یہ علماءوں کی ایک ٹیم بنے اور گاؤں گاؤں سے چپے سے ہوگانا پڑے خدا کی قسم اپنے ادارے کھولو اگر حکومتوں پہ اگر سرکاروں پہ آپ اسی طرح انتظار کرتے رہے کہ وہ یونوشٹی لائیں گے وہ آپ کے لئے ایجوکیسن چلائیں گے انسٹیوٹ لائیں گے کھیل گراؤڈ لائیں گے نہیں اتنی پورٹی نہیں ہو سکتی پاپولیشن کی اعتبار سے ساتھیو پھر اشتاب کرونا رہے گا پھر سسٹم کرونا رہے گا اس سے بہتر ہے اپنی ادارے چھیار کرو ساتھیو یہ گوھر کرنے کی گھر تھے اور دکھ اس بات کہا رہا ہے اتنی بڑی کول اتنی بڑی کول پہ سے پلے میں حضرات آئے ہیں کہا کہیے آبادی کہاں گئے ہیں یہ لوگ قوم کے ذمہ دار کہاں ہیں یہ لوگ میں پوچھنا چاہتا ہوں ساتھیو خدا کی قسم ہمارے خود کے اگر سب سے پڑے دوزمن ہے تو ہمارے رہنوما ہیں ہم لیڈر لیس ہو چکے ہیں ہمارا لیڈر سپ ختم ہو چکی ہے یہ بوسیل ہو چکے ہیں ان کے اندر کون ایسے مہدھا رہی ہے ان کے اندر کبھی بھی قوم کے پرتی نہ پرین تھا نہ آگے ہے نہ آگے رہے گا انہوں نے ہمیسے اپنے گھر بنائے یہ لوگ ہمیسے اپنے لئے کوشش کی خدا کی قسم اسی لئے یہ تباہ اور برباد ہے ساتھیو اب وقت آگیا خود بسیجن لینے کا اپنے علیماء کو عقابر بناؤ ہمیسے ہماری قوم نے علیماء کو مانا ہے یہاں تک کہ میواز کی 36 برادری اتنی پیار کو حفظ سے رہ دیئے وہ ہمیسے اپنے اماموں کی بات سنتی ہے اماموں کی بات مانتی ہے اپنے اماموں کی زمانت پڑھاؤ گاؤ گاؤں میں تیمے گھڑی کر دو جدی کوئی گریب ہے یقین میں معذور ہے مظلوم ہے اس کی مدد کرو پرائیوں کلاب سنگلس کرو اور بات آتی ہے ایجوبیشنگی اگر ادھارے بڑھانے کی جد پڑتی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے اسپیسلی کول اور پچھا جہی جائے جو پچاسو پچاسو سو کروڑ کے مالک میں وہاں دھریانت لے گناہستان تک ہے اور گزرے مابادی میں ہے وہ چاہے کو مجھے ایسا رکھتا ہے ایک ہی پچھاہ پر بھی اس انٹرنیسل سکول کھول سکتے ہیں جس میں بچیوں کی اور بچوں کی ہم الگ لکسی چاہ دے سکتے ہیں ساتھوں اس کی گوڑ اور فکر کرنے کی دیوڑتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کمجور کمجور پھلکل نہ سمجھے اور مایوس پھلکل مت ہو نہ اسی کفرہ ساتھی ہو ڈڑائی لڑو گرائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اتحان متقہید ہو جاؤ اور گرائی کو گرائی سمجھو انشاءاللہ سماس صدرے گا بھی اور سب سشتم ساتھ رہے گا اسلام علیکم جی حضرت